بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں کوسر اور آپ کو کوسر اس کیچن میں ویلکم کرتی ہوں آج میں آپ کے لئے بنانے جا رہی ہوں متنجن اور یہ بہت ہی ڈیلیشیس اور بہت مزے کی ریسیپی بنتی ہے تو ریسیپی سٹارٹ کرنے سے پہلے کائنڈلی میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور اس کو فیملی اور فرینڈز کے ساتھ شیئر کریں اور نیچے دیئے کے بیل آئیکن کو پریز پریس کر دیں تاکہ میرے آنے والی ہار ویڈیو آپ کو ٹائم لی مل جائے چلیں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم سٹارٹ کرتے ہیں ہمیں چاہیے متنجن بنانے کے لئے پانچ کپ میں نے چاول لیا ہے ان کو اچھی طرح سے ساف کر کے دھو کے رکھتی ہے میں نے کوئی اس کو میں نے بیس منٹ سے بھو کے رکھا ہے یہ باسمتی رائی سے اس کے ساتھ میں نے لے لیا ہے چار کپ چینی ایک گلاس میں نے دودھ لیا ہے سبا کپ میں نے لے لیا ہے گھی کوئی سبی گھی لے سکتے ہیں اس کے ساتھ میں نے یہ کچھ چھ ساتھ لونگ دو تین دارچینی کی سٹکس اور چار پانچ سیلائچیز لے لیا ہے سبا سیلائچی ایک ٹیبل سپون میں نے نمک لے لیا ہے اس کے بعد میں نے لے لیا ہے ناریل یہ میں نے تقریباً آدھا کپ لے لیا ہے اس کو ہم نے قدو کش کر لیا ہے گارنچنگ کے لیے یہ ساری چیزیں چاہیے ہوں گی اس کے ساتھ میں نے لے لیا ہے چم چم جو چھوٹے چھوٹے رسکولے ہوتے ہیں یہ میں نے لے لیا ہے ایک کپ کے برابر آدھا کپ جو ہے یہ اشرفیاں ہیں گرین کلر کی اور آدھا کپ جو ہے یہ ریڈ کلر کی ہیں اس کے ساتھ کشمش ہے آدھا کپ اور یہ تقریباً ایک ٹھوٹھ کپ کے برابر میں نے وادام لیا ہے ان کو گرم پانی میں بھگو گے ان کا چھلکہ اتار دیا اس کے بعد یہ تین کلر چاہیے ہوں گے میں آپ دو کلر سے بھی اس کو بنا سکتے ہیں ریڈ اور اورینج اور گرین تو چلیں سب سے پہلے ہم چاول کو بوائل کر لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پانی میں نے بوائل لہنے کے لیے رکھ دیا تھا اور اس پانی کے اندر میں یہ سالٹ ڈال رہی ہوں نمک اس کے ساتھ یہ ڈال رہی ہوں لانگ اور ڈارچینی کی سٹکس اور اس میں پھر ہم ڈال دیتے ہیں چاول ان کا پانی میں نے نکال دیا ہے اور ان کو ہم ایک کنی بوائل کر لینا چاول ہمارے بوائل ہونے رکھ دی ہیں میں نے بوائل ہو رہے ہیں اور ادھر ساتھ میں نے دوسرے پتیلے میں ڈال دیا ہے گھی اور اس کی میں یہاں چشنی تیار کر لیتے ہیں اسی گھی کے اندر میں ڈال رہی ہوں یہ علاچی کے دانے اور یہ جب تھوڑے سے کڑ پلا جائیں گے تو پھر اس میں ہمیں چینی اور دودھ ڈال کے اس کی چشنی بنا لوں گی اور کوئی اس میں وہ ہارڈ ان فاسٹ رول نہیں ہے کہ ایک تار کیوں دو تار کیوں بس یہ چینی جب میلٹ ہو جائے گی دودھ میں اچھے سے دو تین اوبال آ جائیں گے تو پھر ہم اس میں بوائل ٹرائز دیال دیں گے اور پھر نیکس پروسیجر میں آپ کو اس کے بعد بتاتے ہیں چاول ہمارے اچھے کے بوائل ہو رہے ہیں اب ان میں ہے قصر ہے تھوڑی تو اتنی دیر میں ہمیزے چاشنی کی طرف آ جاتے ہیں یہ علاچیاں گرم ہو گئی ہیں تھوڑی سی ہلکی ہلکی ان میں متفرائی ہونے لگی ہیں تو اب اس میں میں ڈال دوں گی چینی اور چینی کے ساتھ ہی میں اس میں دودھ ہے اور اگر آپ کے پاس دودھ نہیں ہے تو آپ اس کو پانی سے بھی بنا کریں کوئی مستہ نہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں ہماری چاشنی تیار ہو گئی ہے اور اب ہم اس میں ڈال دیتے ہیں چاول میں نے چھان لیا تھے اور یہ میں نے ایک ایک ٹیبل سپون یا ڈیر ٹیبل سپون چاول جو ہے نا یہ کلر کے اندر ڈال دیئے تھے یہ آج ہی میں نے کسی سے یو ٹیوب پہ ہی سیکھا ہے یہ مجھے نہیں پتا تھا پہلے بینتھڈ تو جو اچھی چیز ہے وہ ہمیں سیکھنی چاہیے اور اس کو اپنی پریکٹیکل لائف میں استعمال کرنا چاہیے یہ چاول میں نے چاشنی کے اندر ڈال دیا اس کا پانی تھوڑا سا جب یہ چاشنی والا کم ہوگا تو پھر اس کو مکس کر کے تو میں اس میں نٹس پہ رہ ڈال کے پھر اس کو دم پہ رکھتی یہ دیکھیں ہمارے چاشنی کا پانی ہو گیا ڈرائے اور اب ہم اس میں ڈال دیتے ہیں یہ سارے نٹس یہ مناریل ڈال دیتے ہیں نٹس آپ اپنی مرضی سے کم یا زیادہ کر سکتے ہیں آپ کو اگر ایک دو صرف کشمش اور ناریل پسند ہیں آپ وہ ڈال سکتے ہیں یہ تھوڑے سی ناریل میں نے بچا لی ہیں ساری بادام یہ میں اینڈ میں سیلا دوں اور یہ جو ہمارے پاس ہے یہ جو ہم نے رکھے ہوئے تھے رائس ڈپ کر کے کلر کے اندر اس کو بھی ہم اس سے پونے سے چھان کے وہ بھی اس میں سائٹ سائٹ پہ ڈال دیں اس میں تھوڑا سا یہ کیوڑا ایسنس جو ہے وہ سپرنکل کر لیتے ہیں یہ اشرفیاں یہ دو کلر کی ہیں میرے پاس اشرفیاں اگر یہ نام بھی ہوں تو کوئی شکو نہیں ہے اب اس کو میں نے دم پہ رکھ دیا ہے یہ کپڑال پیٹ کے اس کے اوپر ڈکڑ دیا ہے اور کوئی بھی ویٹ اس کے اوپر ڈکڑ دیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں بڑے اچھے سے ان کا دم ہو گئے ہیں یہ چابل ہمارے ایک منٹ میں چمچہ ذرا چینڈ کر دیں یہ ان کو ہم آرام سے مکس کریں گے دیکھیں کتنے اچھے سے کھلے کھلے بنے ان کو میں آپ ڈیش آؤٹ کرتی ہوں اور ان کو اچھے سے جوانا مکس کر لیتے ہیں باسمتی رائیس یوز کی ہیں میں نے ویسے زیادہ تسیلہ چاول یوز کرتے ہیں لوگ اور اگر آپ کے پاس سیلہ رائیس ہیں تو آپ ان کا بھی بنا سکتے ہیں متنجن اور اگر باسمتی رائیس ہیں تو اس کا بھی بن جاتے ہیں یہ میں نے ان کو ڈیش آؤٹ کر لیا ہے ابھی یہ میرے پاس پڑے ہوئے ہیں چم چم جو چھوٹے رس گلے ہوتے ہیں یہ بھی ڈال سکتے ہیں آپ اس کو گانش کرنے کے لیے کچھ بھی آپ کے پاس کو یوگر نٹس ہیں وہ یوز کر سکتے ہیں یہ بہت ہی زبردست بنے ہیں ہمارے متنجن امیدہ آپ کو پسند آئے آئے گی اور اس ریسیپ کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اور کائنڈی مجھے اس کا فیڈ بیک ضرور دیجئے گا دعاوں میں یاد رکھی گا تھینکچو سو مچ اللہ حافظ موسیقی